اسلام علیکم پروگرم 45 منٹس کے ساتھ میں ہوں ناہی چودھے ناظرین کلائمٹ چینج کرائیسس سے پوری دنیا گزر رہی ہے اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں مانسون کا موسم شروع ہو چکا ہے اور ساؤت ایجین کلائمٹ آؤٹلک فورم کے مطابق اس مرتبہ جو ان کے طرف سے ریپورٹ آئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ساؤت ایجین کنٹریز میں بارشیں معمول سے زیادہ ہوں گی اور اس میں پاکستان بھی شامل ہے جب ہم رینج سائیکل زیادہ سٹرونگ دیکھیں گے زیادہ بارشیں ہوں گی تو اس کا نتیجہ یقینا فلٹ کی صورت میں نکلے گا اس کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سندھ اور پنجاب میں سہلابی صورتحال کا خطرہ اس وقت زیادہ موجود ہے اور اس کے حوالے سے ہماری تیاری کیا ہے گرمنٹ کی جو پرائیورٹی ہونی چاہیے اور جو اس وقت کوششیں کی جاری ہیں تیاری کی جاری ہیں اس کے مطابق شہریوں کی زندگی بچانا ان کے لیے سہولتیں فراہم کرنا اگر بارش ہو جاتی ہے بہت زیادہ پانی کھڑا ہو جاتا تو نکلسی آپ کے لیے کیا سسٹم ہوگا اس کے حوالے سے کام کرنا جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو بہتر طریقے سے معمول جو زندگی کے معاملات ہیں وہ اپنے بہتر طریقے سے چلا سکے اس کے علاوہ میٹ آفیس کی طرف سے جو بار بار الرڈ ساری کیے جاتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ کتنی بارش اکسپیکٹڈ ہے اور کن کن ایریاز میں ہے تاکہ خاص طور پر ہمارے وہ لوگ جن کی فصلیں برباد ہونے کا خادشہ ہوتا ہے وہ بھی اس کے مطابق کچھ نہ کچھ اپنی تیاری کر سکتے ہیں اور عام لوگ بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنی حساب سے اس قسم کی چینجز کر سکتے ہیں یا کچھ ایسے تیاری کر سکتے ہیں کہ وہ اس نقصان سے بچ سکیں بہرحال اس وقت ہمارے ہاں سیچویشن کیا ہے اور اس حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے ہم نے کتنی تیاری کر لی ہے اس کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ ہم آج کے پروگرام میں بات کریں اور میرے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں تو میں آپ سے تعرف کرا دیتی ہوں تاریخ محمود مرتزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمن واسا ہیں سر آپ کا بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں وقت دینے کے لیے جب سے بارشیں شروع ہوئی ہیں پنڈی کے لوگوں کو بہت ساری شکایات ہیں ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ان کو بھی ریسپونڈ کیجئے گا بہت شکریہ آپ کا اور ان کے ساتھ پروگرام میں محمد ریاض صاحب موجود ہیں آپ ڈائریکٹر جنرل محکمہ موس میں آتے ہیں سر آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں ترشیف لانے کے لیے اور احمد کمال صاحب ہماری ساتھ موجود ہیں آپ چیئرمن ہیں فیڈرل فلڈ کمیشن آف پاکستان پورے ملک میں جو فلڈ کے حوالے سے صورتحال ہے اس پہ کیا کام ہو رہا ہے کس طرح سے ہوموک کیا جا رہا ہے اور کیا میکنزم اس وقت ڈیوائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہمیں احمد کمال صاحب بتائیں گے سر آپ کا بھی بہت شکریہ میں چاہتی ہوں کہ آپ حضرات کی اجازت سے ریاض صاحب کی طرف چلوں یہاں سے ہم آغاز کر لیتے ہیں ہم یہ سمجھ لیں کہ اس وقت موسم کی صورتحال ہے کیا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ کی جو ہے وہ ریپورٹ تو جاری کر دی گئی ہے دو ہزار اکیس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی اور ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آگے فلڈ کی صورتحال بھی ہے تو میں یہ چاہوں گی ذرا تھوڑا سا آپ ہمیں خود بتا دیں اس ریپورٹ کے حوالے سے کہ اس مرتبہ کیا صورتحال ہمیں ایکسپیکٹ کریں جی بلکت تینک یو میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی جو فورکیسٹ ہے وہ اس میں یہی ہے کہ خاص کر ملہ زیادہ تر ہم نارمل رین فال ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لیکن کچھ علاقے جس میں ہیں زیادہ نارمل سے زیادہ جیسے سندھ پنجاب کشمیر ہے اور کچھ اب تو سم ایکسٹینڈ کے پی کے جو کچھ علاقے ہیں جہاں پہ زیادہ نارمل سے معمول سے زیادہ ایکسپیکٹیشن ہم کر رہے ہیں فلال جو اس وقت جو سیچویشن ابھی تک جتنی بھی بارش ہوئے تو بالکل سیٹس فیکٹری کوئی ہے ابھی کنٹرولڈ ہے سیچویشن ابھی جتنی بارش ہوئے اور یہ ظاہر ہے ابھی تو سمجھیں کہ آغاز ہے یہ پندرہ سیٹم پر تک چلے گا یہ بالکل جو فرسٹ جولائی سے لے کے اور یہ تقریباً چلتا ہے ففٹین سپٹیمبر تک اس میں اس منسون ایکٹیویٹی چلتی رہتی ہے اور ہیوی رین موڈریٹ اور ہیوی رین ایکٹیویٹی سسٹمز آتے رہتے ہیں ابھی تک جتنا ہوا ہے تو اس میں بالکل کنٹرول سیچویشن ہے کوئی ایس سچ پرولیمیٹک نہیں ہے سوائے چند ایک آدھ ایوینٹس جو ہو جاتے ہیں لیکن اس میں جس طرح فلڈز کے سیچویشن ہے جو ریزر وائرز ہے وہ خالی ہے ریزر وائر بڑا ایک کنٹرول فلڈ کو کنٹرول کرنے میں میجر ریل رول پلے کر رہے ہیں تو وہ بھی ابھی تک چاہے وہ ہمارے اپنے ہیں جس میں منگلا ہے توربیلا ہے سیمیلیلی کروس بورڈر پہ جو ریزر وائرز ہے جس میں پونگ ہے تین ہے باکرہ ڈیم ہے وہ بھی الموس سیم سیچیویشن ہے جس طرح ہمارا یہاں پہ ہے جو ملہ ہر سائٹ سے وہ بڑا ایمپورٹن ہو تو وہ بھی کافی اکموڈیٹ اگر فلڈ سسٹم جنریٹ بھی ہو جاتا ہے تو وہ کافی حد تک اس کو اکموڈیٹ کر سکتا ہے سیمیلیلی جو ایشو اس وقت اربن فلڈ سے زیادہ جو اس وقت پوزیشن بن رہی ہے اور اس کی اکٹیویٹی جیسے ملہ پچھلے اپتے سے سٹارٹ ہو چکی ہے اور اس میں پنجاب میں زیادہ تر خاص کر جس طرح اسیالکوٹ ہے جو ایریاز ہے اس میں تقریباً ہنڈرڈ اور ٹو ہنڈرڈ میلی میٹر تک رین ریکارڈ کی گئی ہے آپ کہہ سکتا ہے کہ پورے ملک میں ملہ سپیل ہو چکے ہیں اور ابھی تک الحمدللہ سیچیویشن جو ہے جو ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے لوگ ہیں ان کے انڈر کنٹرول سیچیویشن بڑھے گی ہے جو مارا کوئی سٹرانگ سپیل جو کب تک ایکسپیکٹی ہے بلکل ابھی اتوار سے اتوار کے رات سے ہم ایکسپیٹ کر رہے ہیں اور آگے اتوار سے لے کے تقریباً درسٹے تک ونسٹے ترسٹے تک یہ کنٹینیو ملہ ایک اس وقت ہے جو بالکل آئیسولیٹڈ قسم کا ہے جس میں آئیسولیٹڈ ایریاز میں بارش کی چانسز ہے لیکن جو سوئر سسٹم ہم ایکسپیٹ کر رہے ہیں وہ سنڈے کے ایوننگ سے یا رات سے سٹارٹ ہو کے اور آگے ترسٹے یا ونسٹے ترسٹے تک اس کی سیچویشن بنے گی اور انٹینسٹی کہاں زیادہ ہوگی انٹینسٹی یہ ہم یہ جس طرح کے پی میں خاص کر ہزارہ کوستان ڈیویجن ہے مردان ڈیویجن ہے سیمیلی سوات مالکان مالکان ڈیویجن ہے پیشاور میں سیمیلی راولپنڈی گجرہ والا ڈیویجن ہے لاہور اور فیصلہ آباد ملتان یہ وہ ایریاز ہے اپ ٹو یہ آگے ایکسٹنٹ کر گا ڈی جی خان تک اور سیمیلی بلوچستان کے جو ایریاز ہے اس کو بھی افیٹ کرے گا ساتھ ساتھ جو اپر سندھ ہے ان میں بھی ایکٹیویٹی رہے گی اور جس میں ہے تو اس میں زیادہ تر جو سویریٹی ہے یہ والا جو سسٹم ہے اس کے اندر ہیوی تو ویری ہیوی رین ملتب ایکسپیکٹیشنز ہے جس میں جس کی جو ایمپیکٹس ہے وہ یہی ہے کہ جیسے پلین ایریاز میں اس میں آربن فلڈنگ جو پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں یہ ہم کل ایشو کریں گے لیکن اس وقت جو سیچیویشن ہے تو اس میں آربن فلڈنگ کی چانسز ہے آلپنڈی میں جیسے لین آلہ ہے وہ بھی اس میں بھی پانی کا لیول بڑھ سکتا ہے سیمیلرلی جو دوسرے فلیش فلڈنگ ایریاز ہیں جیسے سوات ہے آزارت جیسے میں نے کوستان کی کشمیر کے جو نالے ہیں سیمیلرلی جو سیالکورٹ ناروال کے ڈی جی خان کے جو فلیش فلڈنگ ایریاز ہیں یا ٹورنشل آل ٹورنٹس ہیں اس میں بھی اس قسم کی فلیش فلڈنگ ہو سکتی ہے اربن فلڈنگ میں نے بتا دیا کچھ ریورز میں جیسے کابل ریور ہے اس میں بھی اس کی پوسیبلیٹی ہے پانی جو ہے نا بڑھ سکتا ہے لیکن جیسے میں نے بتا دیا کہ سیمیلرلی اگر راول پنڈی میں جیسے ہم ایکسپیٹ کر رہے ہیں زیادہ بارش کی چانسز ہے سوان ریور میں تو اس کا جو امپیٹ ہوگا کالا باغ کے اوپر اس کی امپیٹ ہو سکتی ہے وہاں پہ ملت تو دریاؤں میں بھی پانی کا جو لیول ہے وہ بڑھ سکتا ہے وہ ظاہر ہے کہ لیکن زیادہ جو اربن فلڈنگ ہے وہ اپنی جگہ پہ ملت اگزیس کر رہا ہے ٹھیک ہے اس رسک کے بارے میں تو پھر میں بعد میں احمد لیکن میں توڑا سا اس میں اٹھ گئے کہ یہ ضروری نہیں کہ یہ ایک سپل ہے آگے بھی اسی طرح سپلز جو ہے نا وہ آتے جائیں گے تو یہ ابھی میں آپ سے ابھی سارا سٹیں گے سر پورا پوچھیں گے ابھی میں چاہتی ہوں کہ تاریخ صاحب کی طرف چلتے ہیں سر ہمارے ہاں یہ ایک انڈرسٹیننگ ہے کہ ہمارے جو نکاسی آپ کے معاملات ہیں وہ بڑے ہی پہچیدہ ہیں ابھی پچھلے دی میں جب سے یہ باری شروع ہوئی ہے آپ رپورٹس دیکھ رہے ہوں گے ٹی وی پہ بھی چل رہی تھی کہ پنڈی جو ہے وہاں پہ کچھ علاقے بلکل ڈوب گئے ہیں پانی بہت زیادہ کھڑا ہوا ہے نالا لہی کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اطراف میں بھی یہی معاملہ تھا دس نالی ہیں جو بتایا جاتے ہیں وہاں پر تو سر یہ کیا معاملہ ہے کیوں ہمارا ٹائنلی جو ہے وہ پانی نہیں نکالا جاتا یا کچھ ایشیوز ہیں میں یہ چاہتی ہوں کہ لوگوں کو آپ بتا دیں کیسا صورتحال ہے کیا جی شکریہ بیسیکلی اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو اربن فلیڈنگ جس کو کہتے ہیں نالاز جو لینڈ کرتی ہیں بڑے نالے میں اور اس کے علاوہ جو جس کو کہتے ہیں بارش ہو تو پانی رک جاتا ہے یہ دو چیزیں فیکٹرز ہوتے ہیں تو ایک پہلا فیکٹر جو ہے جیسے نالا لہی ہماری مین بڑی سٹریم ہے جو شروع ہوتا ہے برگلہ کی پہاڑیوں سے اور اس کی لینڈھ تقریبا سیونٹین کلوم میٹرز ہے جو پنڈی میں سے گزرتا ہے اور سواہ ریور میں جاتا گرتا ہے سو اس کا ہمارا جو ہوتا ہے پلان بیفور منسون اس کی ہم ڈریجنگ کرتے ہیں کلیننگ آپ کرتے ہیں اسی طرح جو نالے اس کو اس کے اوپر آتے ہیں ان کو بھی ہم ڈریجنگ کرتے ہیں کلیننگ آپ کرتے ہیں تو سر لوگ یہ بھی شکایت کریں کہ ڈریجنگ نہیں ہوئی ہے کچھ اس قسم کی بھی شکایات جی میں کافی پرسنلی میں نے وزٹ بھی کیا ڈیفرنٹ سپارٹس کو ڈیفرنٹ جگوں کو اور کافی ہم نے ڈریجنگ کی پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انگیج کیا اس چیز میں گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے ہیلپ کی اور باقی جو نالے ہیں جیسے میں نے کہا چھوٹے نالے دس ساتے ہیں اس پہ ان میں بھی ڈریجنگ ہوئی صفائی ہوئی تو جہاں تک ہماری کوشش ہے جیسے پانی جوا کے روک چاہتا ہے پچھلے دنوں میں کافی ہیوی ڈاؤن پور ہوا پر سودر سو اس میں ہماری اکرپنٹ is in full gear وہ ساری اکرپنٹ 24 آز ریڈی رہتی ہے جب ایک ریپورٹ آتی ہے تو آپ لوگ سب ایک کوڈنیشن کے ساتھ سلتے ہیں اب مونسون تو ہمیں پتا ہے کہ ہر سال بارشیں ہوں گی اور ہمیں اس کی تیاری کرنی ہیں تو سب کس قسم کی تیاری پہلے سے ہی کر لی جاتی ہے مونسون کے آمد سے پہلے ہی آپ لوگ جو پرکٹس کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے ذرا تھوڑا سا جیسے میں نے کہا ہم اپنی اکرپنٹ چیک کرتے ہیں ٹیسٹنگ کرتے ہیں اس کی اسی طرح جیسے ڈرینز کو چیک کرتے ہیں سب کو بیفور دو مونسون جیسے کافی ہیوی ڈریجنگ کرتے ہیں ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں پھر جو لولائنگ ایریاز ہیں جیسے جو نالا لہی کے اردگرد ریزیڈنٹس ہیں ان کو بھی تھوڑی بہت ٹریننگ دیتے ہیں ان کو ویر کراتے ہیں کہ جی اگر فلیش فلڈنگ ہو بارش تیز ہو تو آپ کو ہم ویر بھی کریں گے تھرہو مساجد تھرہو لاوڈ سپیکرز اس طرح کی ٹریننگ کرتے ہیں بیفور دو سٹارٹ آف دو مونسون تو بٹ قدرت ہے نیچر ہے اس کو ہنڈل کرنا ٹیکل کرنا بھی ایک آسان کام نہیں ہے سو کبھی بارش زیادہ ہوتی ہے سو فلی چیک ہوتی ہے تو ریزیڈنٹس سے بھی میں یہی آپ کے اس پروگرام سے گزارش کروں گا روانپنڈی کے ریزیڈنٹس کو تو کوپریٹ جب ہو بارش تو اپنی کمیونٹی رسپونسیبیلیٹی بھی ڈیلیور کریں صرف گورنمنٹ کی طرف نہ دیکھیں ٹھیک میں دوبارہ پھر واپس آؤں گی نال علیہ کی حوالے سے کچھ اور بھی بات چیزیں ہیں جو آپ سے سمجھ دیئے مجھے احمد کبال صاحب کی طرف جائیں گے سر اربن فرد کی بات کی جاری ہے بار بار کہ ہم وہ ایک رسک موجود ہے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ جس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں فیڈرال فرد کمیشن آف پاکستان کو آپ چیئر کرتے ہیں تو سر کیا سٹرٹیجی ہوتی ہے آپ لوگوں کو کیونکہ پورے پاکستان کو آپ نے دیکھنا ہے مجھے یہی بتا دیجئے گا کہ پہلے ہومورک کیا کیا جاتا ہے جو ریپورٹس آتی ہیں اس کے اکورڈنگلی پھر آپ لوگ اپنی تیاری کرتے ہیں یہ ملٹی فیسٹ بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ پیٹی وی کا انہوں نے محقق دیا بات کرنے کا یہ بسیکلی ملٹی فیسٹڈ کہہ لیجے اپروچ ہوتی ہے جس میں کسی ایک ادارے کا کام نہیں ہوتا اس میں مختلف فیڈرال پروینچل اداروں کی کہہ لیجے کہ مستقع کافش کے بعد یہ ایک فلڈ رسک مینجمنٹ سٹیٹیجی ایمپلیمنٹ ہوتی ہے زمین پر یہ گراؤنڈ کے اوپر مونسون سیزن سے پہلے صوبائی لیول کے اوپر تمام دریائی نظام میں دیکھتے ہیں کہ کس کس جگہ پر ان کے کرٹیکل لوکیشن ہیں جہاں پہ بریچ ہو سکتی ہے اس کے ساتھ جو ان کے ریور کے پر ہیڈ ورک سیزن میں کسی جگہ پر کوئی ایشو ہے تو اس کو باقید فینڈ آٹ کیا جاتا تو اس کو رپورٹ کیا جاتا ہے جتنے بھی پروینچل زونز ہیں یا ڈسٹک لیول پروینچل ایرگیشن کے آفیسز ہیں وہ اپنے ریسپیکٹیو فلوڈ فائٹنگ پلینس بناتے ہیں اس فلوڈ فائٹنگ پلین میں بسیکلی اپروچ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے اس خصوصی سٹکچر کو یہاں پہ سیف کرنا جو کہ ہمارے دوسرے لفظوں میں ایریگیشن کی بیک بون ہے ساتھ جو ڈسٹک سے پہلے وہاں سے خالی کر دے جائے اور اس کے لئے باقیدہ ہم نے ان کو فلوڈ ریور ایکٹ بنا کے بھیجا ہو ہے ابھی تین صوبہ نے تو اس کو انیکٹ کر دیا واقعی صوبے انکلوڈنگ جی بی اور اے جے کے ان کی طرف سے اس کی انیکٹ میں جو ہے وہ ابھی پروسس میں ہے اس کے تہت باقیدہ right of way of the river کو بھی انشور کیا گیا ہے اور اگر اس کے باوجود river سے کوئی نہیں نکل مکانی ہوتی تو اس کے لئے باقیدہ punishment بھی موجود ہے اپارٹ فوم دیٹ ہمارے پورے river system کے پر flood تیلی سر اس آبادکاری کو پہلے بھی روکا نہ ہونے کیونکہ لوگوں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ سب کچھ ہمارا رہ جائے ہم چلے جائیں تو اس خوف میں بھی لوگ نہیں جاتے آپ نے بہت اچھے بات کی لیکن یہ over the years for the last 15 to 20 years یہ چیز بہت زیادہ ہو گئی ہے خاص کر کے ہمارے دریائے راوی میں ستلوج میں اور دریائے سندھ سندھ والی سائٹ کے اوپر میں بھی تھوڑی درے پہلے ہماری آرمی کور آف انجینئر کے ساتھ جی ایج کیو میں میٹنگ تھی میں اسی ایشو کے پر وہاں پر ڈسکیشن کر کے آیا ہوں اور یہ ایک بڑا کہہ لیجیے ہوتے ہیں جو سٹکچر سے اوپر لگے ہوتے ہیں تاکہ ہم اپنے سٹکچر کو بچا لیں اور بریچ کرنے کے بعد پانی کو سائٹ سے گزار دیں اب اگر لوگ سائٹ کے اوپر آباد ہو چکے ہیں تو ہم اپنی بریچ سیکشن کو بڑی ڈیفکلٹی کے ساتھ کریں گے یا ہاتھ بندے ہوئے ہیں کہ فیڈل گرمنٹ اس میں کچھ کر سکے سٹیٹیج پانٹ آب ویو سے ہم اس کو زور دے سکتے ہیں ہم بار 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 سکتے ہیں ہم چیف سیکریٹری لیول کے پر اور even up to the level of K. لیجے کے lowest پر بھی جا کے بات کر سکتے ہیں اس سلسلے میں ہمارے ساتھ جو کوپریشن کی entities ہیں اس میں محکمہ موسمیات نمبر one ہے and then Provincial Irrigation Department Water and Power Development Authority یہ ہے اور Provincial Disaster Remainment Authorities اور National Disaster Remainment Authority میں ایک دو چیزیں اور بھی آپ کھائلائٹ کر دوں کیونکہ ہمارے رول میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ ہم نے ہر سال اس موسم سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو دریائی نظام کے اوپر Water Telemetry System لگا ہوا ہے یا Flood Telemetry System لگا ہوا ہے وہ مال فنکشن تو نہیں کر رہا تو اس کے لیے باقاعدہ فنڈ جاری ہوتے ہیں اور ہمیں باقیادہ ریٹن ریپورٹ ساتی ہیں کہ جتنے بھی ریور کے کنٹرول پوائنٹ ہیں ہیڈ ورکس ہیں بیراجی ہیں ڈیم ہیں اور امپورٹنٹ بیراجی بریجی ہیں ان کی کیا سیچویشن ہے اسی طریقے سے مہکم موسمیات کو بھی ہم اپنے لوپ فورکاسٹ لے لی ہے apart from that پاکستان کمیشن فور انڈرس وارٹ جن محکمات کے میں نام لے رہا ہوں یہ ہماری امبریلہ کی نیچھے ہوتے ہیں پاکستان کمیشن فور انڈرس وارٹ کا امپورٹنٹ رول یہ ہے کہ وہ مونسون سیزن سے پہلے اپنے انڈرس کمیشن دریائے ستلج میں دریائے جیلم میں پانی اوپر ان کی طرف سے آنا ہے تو اس کو پاکستان کو انفارم کریں گے انفورٹنٹلی فور تیرس 3-4 years انڈیا is totally quiet on that تو جب انڈیا quiet تو پھر ہمیں مختلف کہہ لیجئے کہ out of box strategies برانی بڑھتی ہیں کسی بھی سکتے ہیں سکتے ہیں and development one cannot be realized without the other the economic and social council is mandated under the charter to promote better standards of life and larger freedoms through international economic cooperation today ECOSOC's role has become even more critical than it was 75 years ago the world is facing an unprecedented triple crisis COVID-19 pandemic the worst economic recession in a century and a looming climate and environmental calamity the global response to this triple crisis must be simultaneous and synergetic this coherent and coordinated response can be best promoted within the framework of economic and social council which sits at the epics of the UN system of specialized agencies autonomous organizations and subsidiary bodies excellencies ladies and gentlemen pakistan confronted the COVID crisis just as my government had succeeded in achieving macroeconomic stability in our balance of payments and fiscal and our prime minister opted a policy of selective lockdowns to save lives without disrupting livelihoods this was accompanied by the largest economic relief and social protection program in pakistan's history to ensure that the poorest and vulnerable segments of our population did not suffer and small businesses did not collapse employment was generated through support for construction agriculture and reforestation programs we've been fortunate in containing COVID-19 casualties although restrictions remain in place to prevent a fourth wave from deadlier versions of the virus our economy is back on a healthy growth trajectory and pakistan's social protection program sars which is compassion is recognized as a global model my government believes that given the massive rise in poverty and vulnerability caused by the pandemic it is essential to incorporate a sustained social protection program as an essential component of the response to the triple crisis we are facing pakistan finland and costa rica with the cooperation of the world bank and the un desa have initiated a proposal for the universal adoption of social protection in development strategies we need an agreed global strategy to address the triple crisis agenda 2030 the SDGs the erizababa action agenda the palace agreements and the biodiversity convention provide the blueprint for such an agreed global strategy pakistan's prime minister outlined the main elements of such strategy on the 13th of july in his address to the high-level political forum early and universal access to the covid-19 vaccines adequate development finance scaled up investment in SDG and climate relevant sectors especially in sustainable infrastructure and the rectification of the deficiencies and inequities in the global financial tax trade and technology structures including an end to illicit financial flows out of developing countries excellencies massive investment in sustainable infrastructure energy transportation agriculture and manufacturing is indispensable to achieve the SDGs and the climate objectives pakistan's infrastructure development strategy is designed to take advantage of a large pool of young people and our geoeconomic location at the crossroads of south asia central asia west asia and china with the welcome support and cooperation of our partner china pakistan is forging ahead with implementation of the china pakistan economic corridor a flagship project of the belt and road initiative the first phase of sepec is nearly complete and the second phase envisaging the creation of special economic zones has been initiated special economic zones are open to participation of third countries pakistan greatly appreciates the intention of several fraternal and friendly countries including south arabia uae turkey and others to invest in pakistan's economy we have noted with interest the decision of the g7 countries to launch the build back better world infrastructure initiative which can complement existing initiatives excellencies ladies and gentlemen pakistan has a vital interest in a peaceful stable united and prosperous afghanistan this would enable pakistan and afghanistan to serve as a bridge connecting central asia and the arabian sea and beyond there are numerous shovel ready projects awaiting peace in afghanistan such as the tapi gas pipeline from turkmanistan kasa 1000 electricity grid from tajikistan and the railway connecting uzbekistan afghanistan and pakistan a just solution is essential for the jammu and kashmir dispute on the basis of the un charter security council resolutions and the wishes of the kashmiri people on the positive steps reversing the cause of current tensions can open the way for dialogue and trade excellencies ladies and gentlemen it is said that war is conceived in the minds of men likewise the desire for peace and cooperation can also emerge from the minds of men and women who if inspired by reason and aware of the momentous global challenges confronting humanity cannot but opt for international cooperation rather than rivalry and confrontation the debates and discussions of the economic and social council are essential vehicle to promote such recognition of the imperative of cooperation to enable humanity build a shared future of peace and prosperity I thank you وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اقوام متحدہ کے ایکو سوک فورم سے خطاب کر رہے تھے ویڈیو لنک خطاب تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ کرونا کی وجہ سے تمام دنیا کو معاشی مسائل کا سامنا رہا ہے ہم نے کرونا صورتحال کا بہتر انداز میں مقابلہ کیا سمارٹ لوک خلانستان میں امن پاکستان کے اور خطے کے مفاد میں ہے مسئلہ کشمیر کا حل چاہتے ہیں مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق اور سلامتی کانسل کی قرار داد کے مطابق حل ہونا چاہیے تحریک انصاف کی حکومت کو کرونا کی صورتحال کا سامنا رہا لیکن ہم نے سب سے بہتر انداز میں نمٹا جناز آپ ہمارے ساتھ رہے آپ کا بہت شکریہ مطابق پاکستان پاکستان ریلوے پاکستان ریلوے ریان کی اپر پاکستان ریلوے بہت بہت اپسٹیم سائٹ کے پر بیچنگ سیکشن ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر یہ بیچنگ سیکشن ہمیں اپریٹ کروانا پڑ گیا تو پھر آپ کا پورا جو ریل نیٹ ورک ہے وہ وہاں سے کٹ آف ہو جائے گا اسی طریقے سے انہیچے کے معاملات بھی ہمارے ساتھ ٹائی اپ ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں اور نیشنل از آسان میرم آثورٹی کے ریسکیو ریسپونس اور ریلیف کے جتنے بھی ایشیوز ہوتے ہیں وہ باقیادہ ہمیں ریپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہاں پہ یہ ڈیمیج ہوئی ہے تو اس کے اوپر یہ ایک ہولیسٹک ایک میجر میں سمجھتا ہوں کے سیٹ اپ ہے اور مجھے اس کے کہنے میں اس کے بات کرنے میں کسی قسم کی کوئی غلط پہمی نہیں ہے کہ یہ پاکستان کا یہ بڑا ویل ٹیسٹڈ سسٹم ہے 1973-74 آن ورڈ سے اس کے اندر ہمیشہ بہتری آئی ہے اور دوہزار دس کے فلڈ کے بعد جو ہمیں technological improvements کی ضرورت تھی سر ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ وہ یہ ابھی کی اس میں دومین میں district administration نے جو جپنیس سسٹم ہے اس کو بھی ریسٹور کیا ہے تاکہ زیادہ بہتر طریقے سے ہمیں منٹر کر سکتے ہیں لہی نالا کے کانٹیکٹس میں بات کر رہے ہیں یہ بیسکلی دوہزار ایک میں پنڈی میں چھے سو دس میلیمیٹر رین ہوئی تھی دس گھنٹے میں جس میں سیونٹی فور کیجولٹیز ہوئی تھی میجر ایور اور تقریبا ساٹھ عرب روپے کی جو کمیونٹی ہے ان کا نقصان ہوا تھا تو اس وقت فیڈرال گورنمنٹ نے گورنمنٹ آف جپان کے اپروچ کرنے کے اوپر پنڈی اسلام آباد کے لئے comprehensive flood management improvement plan بنایا تھا جس کو محکمہ موسمیات اور فیڈرال فرد کمیشن نے مل کے implement کیا تھا اس پلان کے تحت یہ تھا کہ پورے پنڈی اسلام آباد میں ایک اچھی تضاعت میں rainfall stations ہیں water management stations ہیں اور flood warning posts ہیں صرف ایک چیز آپ کے سننے والوں کے لئے شیئر کروں کہ اس سسٹرم کے لگنے سے پہلے اگر برسات ہوتی تھی ماغلہ پہ تو لوگوں کو ستھار پانچ سے سات منٹے پہلے مقسم 10 منٹے پہلے پنڈی کے لوگوں کو پتا چلتا تھا کہ اس طرح ہمارے پر ایک دم اتنی بلا آنے والی ہے اب اس میں ان کو تقریبا 90 منٹس بفور ڈیٹ ان کو بتا دیا چاہتا ہے ان کو بتا دیا چاہتا ہے ماغمہ ماؤسمیات میں سسٹم انسٹالڈ ہے اور اس کو یہ اس وقت امپروف کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر آپ کی طرف آؤں گی دوبارہ پھر ورنالا لائی کے حوالے سے مجھے تھوڑی سی آپ سے کچھ چیزیں سمجھنی ہیں کہ پندرہ جون سے پندرہ ستمبر تک flood season جو ہے وہ ٹکلیر کر دیا ہے جو راولپنڈی کی ہے اس نے تو اس کے حوالے سے آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں جو آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں نالا لائی والا مسئلہ حل ہوتا نہیں ہے سر وہاں پہ یہی صورتحال ہوتی ہے جب بھی بارشیں ہوتی ہیں تو لوگ بہت مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں اس کے لیے کیا کوئی ایسا بھی آپ کام کر رہے ہیں کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہونا سائی ہے کہ جو مکمل طور پر اس مسئلے کو حل کیا جا سکے پرمنٹ سلوشن کی طرف جا رہے ہیں اور بڑا بہت بڑا ایسا ماسیف پروجیکٹ اس کا ایک موڈل پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ ہے بیسیکلی سر کیا کر رہے ہیں اس کی انڈر اس کو کہتے ہیں لائی ایکسپریس وے جو بننے جا رہے ہیں اس میں بیسیکلی فلڈ میٹیگیشن ہے فلڈ چینلز ہیں اس کی ٹرنک سیورز ہیں جو راوز سیور گرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ انکریز ہوتی ہے اس کی فلو میں ٹھیک ہے تو وہ ساری ہم کرنے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی پرائیورٹیز میں ہے گورنمنٹ کا فوکس ہے گورنمنٹ نے کچھ ای ڈی پی میں پیسے بھی رکھے ہیں کچھ ہم زمین ایکوائر بھی کر رہے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ وہ جو بینکس کے اوپر زمین لوگوں کی ہے گھر ہیں تو یہ کافی بڑا ماسیف پروجیکٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ پنڈی کے لیے یہ ایک اچھا پرمنٹ سلوشن ہوگا یہ جو فلڈ بار بار آتا ہے اور ان کو موو کرنا پڑتا ہے تو یہ اگین ان کو کمپنسیٹ کر دیا جائے گا کہیں اور ان کو آباد کر دیں گے جی ان کو ری لوکیشن کے لیے کمپنسیشن دی جائے گی جو سولہ سو گھر آ رہے ہیں وہاں پر سکسٹین ہنڈرڈ ہومز آئیں گے پھر اس کے بعد زمین آئے گی لوگوں کی جو پرائیویٹ لینڈ ہے جس کی اکوزیشن ہو گی پروسس سٹارٹ بھی ہو چکی ہے تو یہ سارا پروگرام اسی لیے بنایا گیا ہے کہ تاکہ اس کو فلڈ کو کنٹرول کیا جائے کیونکہ یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ سیونٹین کلومیٹرز کا سٹریچ ہے شروع ہوتا ہے تقریباً مارگلہ کی پہاڑیوں سے بھٹ ہمارا کٹاریاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے نالالی فلو شروع ہوتی ہے جہاں پر یہ ڈراؤپ ہوتا ہے سو اس کی سائیڈ پر دونوں سائیڈ پر فلڈ چینل ہوگی اس کی بینکس کو کیا جائے گا کانکریٹ کے ساتھ اس کے پکے بینکس بنایا جائیں گے ابھی تو کچھے ہیں جو جس کی وجہ سے زیادہ فلڈ آتا ہے پھر اس کا جو بیڈ ہے اس کو بھی کانکریٹ کیا جائے گا سو یہ کافی بڑا گورنمنٹ کا سٹیپ ہے کافی بڑا گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے جو امپلومنٹیشن سٹیج پر اب جانے والا ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں تو سر یہ کتنے ٹائم لگ جائے گا یہ دو سال کا پروجیکٹ ہے انشاءاللہ اس سال شروع ہوگا ابھی شروع ہوگا جی نیکس ٹوئیئرز میں سر مینوائل لوگوں کے لیے کیا ہدایت ہے آپ کی کیا ان کو آپ ڈائریکشنز دیں گے کہ ظاہر اس پر ٹائم لگے گا اگر دو سال کا پروجیکٹ ہے تو اس سوران جی وہی جیسے جیسے کنونشنل فلڈ منجمنٹ ہم کرتے ہیں جو ہوری ہے فلڈ کی مینجمنٹ جیسے میں نے کہا ڈریجنگ کرتے ہیں صفائی کرتے ہیں فلڈ وارننگز آتی ہیں میٹ دپارٹمنٹ سے ہم چیک کرتے ہیں سو یہ ساری چیزیں تو سر آپ کی ٹیمز بھی اس حوالے سے ساری ایکٹیولی ساری کام کر رہے ہیں آپس منٹ کی کوڈینیشن پورے پینڈی کو زاہرہ دیکھنا تو وہ زیادہ ہماری ایک تو ہماری جیسے ایکوپنٹ ہے جو ہماری فلڈ مینجمنٹ ہے سو وہ ہم سنکھرنائز کرتے ہیں with the ڈیسٹک مینجمنٹ کیونکہ ریسکیو کا آپریشن وہ کنڈکٹ کرتے ہیں ہم نہیں کرتے سو ہمارا بیسیکلی ایکوپنٹ is on stand by جو ہی کوئی وارننگ آتی ہے تو ہم ان کو سٹیٹیجیکلی پلیس کر دیتے ہیں دیفرنٹ جگہوں پہ بریجز کے نیچے انڈر پاسس کے نیچے تو تاکہ وہ جلدی پانی کا ڈسپوزل ہو سکے سو یہ ہم ساری سٹیپس لیتے ہیں اور اگین جیسے میں سمجھتا ہوں کہ it's a very well سنکھرنائز سسٹم قدرت کا مقابلہ تو ذرا مشکل ہوتا ہے بٹ سنکھرنائزیشن اور ڈیفرنٹ ایجنسیز کے آپس میں سو میں سمجھتا ہوں اس سے لقصان کا احتمال کم ہو جاتا ہے تھوڑا سا اس میں آپ کی بچت ہو جاتی ہے تو سر جو ایکوپیمنٹ آپ لوگ سوال کر رہے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جدید ہے سفیشنٹ ہے اس سارے معاملے کو دیکھنے کے لیے جی اچھی ایکوپیمنٹ ہے ہمارے پاس well ایکوپیمنٹ ہے ہم اس کو اپ ڈیٹ رکھتے ہیں اس کو رپیر بھی کرتے ہیں we have a good maintenance people اور گورنمنٹ پنجاب سے ہمیں کافی سپورٹ ملتی ہے obviously this is a یہ بڑا ایک ضروری قدم ہے ایکوپیمنٹ جب آپ کے پاس نہ ہو تو obviously آپ کام نہیں کر سکتے so well ایکوپیمنٹ there is no shortage of ایکوپیمنٹ ٹھیک ہے سر محمد ریاض صاحب سر پہلے تو آپ مجھے اپنی جو ٹیکنولوجی کا جو آپ ٹیکنولوجی یوز کر رہے ہیں تھوڑا صاحب وہ بھی ہمیں بتا دیجئے گا کہ کتنی اپ ڈیٹڈ ہے ہمارے پاس جس کے مطابق آپ پھر بتاتے ہیں پورے ملک میں جو alerts آپ روگزاری کرتے ہیں جو reports ہمیں آتی ہیں تو تھوڑا میں معلوم ہو نظری اس کے حوالے سے ہمارے پاس دیکھو میٹرولوجیکل ڈیپارٹمنٹ جو ہے یہ ورڈ میٹرولوجیکل ارگنائزیشن ہے وہ اس کے انڈر دی امریل اپ ڈیٹ ڈیوی امو کام کر رہے ہیں اور وہ پورے دنیا جتنے بھی میٹرولوجیکل آفیس کے اندر جتنے بھی ڈیوی اپنٹ ہوتی رہتی ہے وہ ساری کنٹریبیوٹ کر رہی ہے ہر میڈ ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ اس وقت تین چار چیز ایک منیٹرنگ سسٹم ہے ایک پیدیکشن سسٹم ہے جو پیدیکشن ہے وہ منیٹرنگ کے بیس کے اوپر پیدیکشن سسٹم ہوتا ہے ہمارے اس وقت مختلف قسم کی منیٹرنگ سسٹم ہے یہ جو پیدیکشن ہوتی ہے اس کے لیے پاکستان کا جو میٹرولوجیکل ڈیٹا ریکوائیڈ نہیں ہوتا پورے گلوبالی ڈیٹا ریکوائیڈ ہوتا ہے جس میں ریجن ریجن ہے گلوبال ہے وہ سب ڈیٹا ہمارے پار ٹرانس میٹرولوجیکل پاکستان کے ڈیٹا ہم بھی اس انٹرنیشنل سرکٹ کے اوپر ڈالتے ہیں اس کے جو پروزن ہے جس کے لیے جو ٹولز ہے سپیسیپکل ہوتا ہے جو سائٹ کے اوپر جتنے بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ریکوار کر جاتا ہے یہ دو ایک مینول ہوتا ہے ایک آٹومیٹک ہے تو ہم آٹومیٹک کی طرف جا رہے ہیں جس میں 34 جو آٹومیٹک سٹیشن ہے یہ ہم نے خود ڈیولپ کی ہوئے ہیں جس کی کاؤسٹ اپریشی ایٹیبل جن کی کاؤسٹ ہم باہر سے لیتے ہیں وہ 40 ڈالر ہے لیکن ہم نے خود اس کو 5 ڈالر سے ڈیولپ کیا اپنے انجینئر سے یہ اب اور اس کے ساتھ ہمارے پاس دوسرا اس وقت آگے اس کے انٹ تک ہم کمپلیٹ کریں گے جس میں پنجاب اور سندھ کے جو ابزرویشن نیٹورک ہمارے جو سٹیشن ہے وہ سارا آٹومیٹ ہو جائے گا اور ان کی اس میں تقریبا ابھی تک 10 سے 15 تک یہ سٹیشن آٹو ہو چکے ہیں اب آگے جس میں بتا دیا کہ آگست تک یہ انشاءاللہ دونوں یہ پروینسز کا آٹومیٹک ہو جائے گا اور اس کے سمیلرلی نہیں اور بھی ہے توڑا دوسرا جو ریڈار نیٹورک ہے تو ریڈار بھی ہمارے اس وقت اس تقریبا اسلام آباد کا پچھلے سال ری پلیس ہو گیا اس وقت کراچی کا آپ ریڈی سٹیٹس پہ ہے لیکن یہ ہے کہ اند تک اس کی کمپلیشن ہو جائے گی آپ پریشنل ہے وہ ہینڈ اور کرے گا ہمیں تقریبا سپٹیمبر کے اند تک وہ کرے گیا سمیلرلی دو اور جگہ پہ ہمارے پاس جس طرح ملتان ہے سکر ہے یہاں پہ نئے لیٹس قسم کے ریڈار کی دی اے خان میں ہمارے منسٹری نے اپرویل دے دیا کچھ جو نیشنل ڈیزاسٹر رسک منیجمنٹ ہے ان کی ایک اس نے ہمیں الوکیشن دی ہے کوئی فائو ہنڈر ملین سے زیادہ جس میں جو ریڈار ہے ڈی اے خان کا وہ ریپلیس ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ ویدن ٹو منسٹس اس کے اوپر کام ہماری منسٹری نے سیکرٹری صاحب نے اس کے اپرویل دے دی ہے ابھی اس کے اوپر کام شروع ہے اس طریقے سے جو جس طرح فیڈل فلڈ کمیشن ہے اس نے مختلف پروجیٹس کے اوپر جو لاہور میں ریڈار ہے سیل کوٹ میں ریڈار ہے اور مختلف اس کی سیٹیلائٹ مجریز سیٹیلائٹ سے ہم اس کو بھی منیٹر کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ مختلف اب یہ منیٹرنگ سیسٹم ہے اس کے بعد یہ سارا روند اقلاق یہ انفرمیشن کنٹینیو ہوتا ہے اور ہمارے پاس جس کو نیمریکل موڈل کہتے ہیں جو اس وقت مختلف ہمارے پاس موڈل جو بلکل میچ کر رہے ہیں جو انٹرنیشنل ڈیفنیٹلی میں یہ تو نہیں کہ نیمریکل موڈل کے اندر سارا ڈیٹا انپورٹ ہو جاتے پھر ہمیں پریدیکشن دیتے اس وقت ہم ٹوئنٹی فور آر سے لے کے ٹوئل آر سے ٹوئنٹی فور آر ٹری ڈی 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 تیار کرتے رہتے اور مینجمنٹ آتھورٹی ہے جو بڑا ایک ملہ تو یہ سارے انفرمیشن اس کو پروائیڈ ہم کر لیتے ہیں ٹھیک جہاں تک ان کی بات ہے وہ بلکل ہم ایک سٹینڈٹ کے اور یہ نہیں ہے اس میں یہ نہیں کہ وقت ساتھ ساتھ اس میں امپرویمنٹ چلتی رہتی ہے اور تکنولوجی ساپوئر نیو نیو ساپوئر آ رہے ہیں اس کو اپڑیٹ کرنا ہوتا ہے وہ تو ہمیں کرنا پڑتا ہے احمد صاحب صاحب ایک تو ہم اربن فلڈ کی بات کر رہے تھے اس حوالے سے مجھے تھوڑا سا ابھی بتا دیں کہ اس وقت آپ نے بتایا کہ سیچویشن کنٹرول میں ہے ابھی ہمیں بارشوں کیونکہ یہ نیچر ہے نیچر پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت ہمیں پانی کی ضرورت ہے اپنے نیکس سیزن کے لئے جو کہ ربی سیزن ہے جیسے ابھی تھوڑے سے ہم آگے expect کریں گے ہوگی تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس کو augment کرے گا اس کو بھرے گا دوسری پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال بہت کم پڑی پچھلے سال کوئی 51 inches سے زیادہ تھی جبکہ اس سال کوئی inches snow فال ہوئی اچھا یہ دوسرا فیکٹر پاکستان میں جب بھی ہوتا ہے تو اس کا ایک وازر ٹریک ہوتا ہے اور وہ ٹریک ایسا ہوتا ہے جو باقیدہ جیلم اور چناب کے درمیان میں برسات کرتا ہے یا پھر تربیلہ کے اوپر جا کے برسات کرتا ہے پچھلے دو تین سال سے یہ سسٹم کراچی اور اور اس کے وزیادہ فوکس کرتا ہے اور اس کے وزیادہ حیوک کریئیٹ ہو ہے اور اس کے ساتھ دوسری چیز ہے کہ ہماری تیمپریچر ویرییشن غیر ممولی ہیں دو تین سال سے جس سے سنو میلٹ کبھی زیادہ ہوتی ہے اور کبھی بہت ہم ہو جاتی ہے تو یہ سارے فیکٹر ہیں جو سیچویشن کو انسرٹن بنائیں گے یا بناتے ہیں اس میں اگر کوئی ایک اچھا سپیل آگیا مونسون کا اور وہ تربیلہ کے اوپر جا کے اس نے ٹھٹھا برسات دے دی تو اس سے تربیلہ ڈیم بہت اچھی اور ہلتھی کنڈیشن میں آئے گا لیکن اگر اسی سسٹم نے تربیلہ سے نیچے میرے کہنے کا مقصد ہے تونسا اور گدو جنازن کوئیٹا کے علاقے ہزار گنجی میں پناہ گا کا افتتاح کیا گیا ہے اسی سلسلے میں گورنر بلوجستان سید ظہور آغا کوئیٹا میں میڈیا سے گفتگو کر رہے عظیم ہوتی ہیں وہ ہستیاں دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ان مخلوق کی جو بچارے حالات سے حالات میں مشکلات سے دنیا میں ان سے گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ معاشرے میں عام لوگوں کی طرح زندگی بسر نہیں کر سکتے ان کے لئے مشکلات ہوتے ہیں ان لوگوں کو ہاتھ دے کے ان لوگوں کے برابر لانے والے وہ عظیم ہستیاں ہمیشہ تاریخ میں یاد رہتی ہیں اور ان کو تاریخ کے جو بکس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے اوراک میں صفحوں میں محفوظ کر لیتے ہیں اور دنیا جب تک دیتی ہے ان کو لوگ یاد کرتے ہیں مجھے فخر ہے اپنے لیڈر پہ جناب عمران خان پہ جنہوں نے کول کیا تھا جب وہ اقتدار میں نہیں تھے انہوں نے پاکستانی عوام کے ساتھ یہ کول کیا تھا کہ میں اپنے اقتدار میں آکے ان غریبوں کا ساتھ دوں گا جو مسائل سے دو چار ہیں جو مشکلات سے دو چار ہیں اور جو عام روٹین کی زندگی بسر نہیں کر سکتے وہ اس طرح کھانا پینا ان کو میسر نہیں ہے جس طرح عام لوگوں کو تو وہ کول آج انہوں نے فیل کہ جس طرح اس پروگرام کو پذیر آئی دوسرے لوگوں نے دوسری سیاسی پارٹیوں نے بھی اس کو پذیر آئی دی اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا اور اس کو سراہا مجھے فخر ہے اپنے لیڈر پہ کہ انہوں نے ایسے کام کیا اور وہ امیشہ ایسے کام کیے ہیں اس پاکستان کے لیے جو ہٹ کے انہوں نے کام کی ہیں انہوں نے اپنی عظمت کا ثبوت دیا ہے جو انہوں نے کول کیا تھا وہ فیل یہاں کر کے دکھائے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ذات ہے وہ رب العالمین ہے وہ غیرتمند ذات ہے وہ جب دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک بندہ میری مخلوق کے ساتھ اس صلح رحمی کرتا ہے وہ ان کے ساتھ وہ کچھ کرتے ہیں کہ ان کے تصور میں بھی نہیں ہوتا وہ دنیا میں ایک بہت بڑے بہت بلندیوں پہ آ جاتے ہیں جس طرح آج عمراء خان بلندیوں پہ آگئے دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں ان کے بولنے میں بھی پاور ہوتی ہے لوگ اس کو سمجھتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں اور اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں ان کی سوچ میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے پاور آف پینیٹریشن ہوتی ہے وہ سوچ بھی وہ لوگ مانتے ہیں کہ یہ شخص جو کچھ بور رہا ہے یہ اپنے کول اور فیل میں بلکل اقصہ ہیں اور اس لیے ان کی بات دنیا آج تسلیم کرتی ہے گورنڈر بلوچستان سید زہور احمد آغا کوئٹ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت کے احساس پروگرام کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے عمران خان غریب طبقے کی بہتری کے لیے کوش آئے جنازر آپ ہمارے ساتھ رہے آپ کا بہت شکریہ طریقے سے اگر ہم منگلہ پہ آئے تو منگلہ میں اس وقت اسی سے نوے فٹ پانی کی گنجائش موجود ہے اور پانی کا فلویس اتنا نہیں ہے پیشلے تین چار دن کی رینز بہت اچھی تھی اس قسم کی رینز کی ضرورت میں بار بار اس لئے کہ رہا ہوں ہوگی ہمیں اربان ایریاز کے اندر ایشوز آئیں گے اور مہے بھی میجر ایشوز آئیں اچھا سر مجھے وہ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کن کن ایریاز میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں ایشوز زیادہ آنے والی ہیں لیکن ہماری جو نیشنل فلویٹ پوٹیکشن پلان فور گمبر نے جب تیار کیا تو اس میں پورے ملک میں بیس سٹیز کو ہائیلی ویلریبل ڈیکلیر کیا گیا ہے جس میں پنجاب میں لہور راول پندی سیالکوٹ مولتان یہ والے کچھ ایریاز ہیں اگر سندھ میں سکھر ہے ہیدر آباد کشمور ہے کراچی ہے یہ والے ہی بازنہ کروں تو لہور میں جو لہور کا واسا ہے یا لہور کا جو اربن وارٹر منیجمنٹ کا شعبہ ہے اس نے پیشے دو تین سالوں میں کچھ انڈر گراؤن وارٹر ٹین اور اس کسیم کی اریزمنٹ کر کے سٹی کہہ لیجے کہ وارٹر منیجمنٹ کی اچھی کوشش شروع کی ہے اس کی بڑی اچھت ضرورت ہے کراچی سال پہ بھی کرنے کی ابھی دو روز یا تین روز پہلے ٹیلویزن پہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ جو میجر نالیں ہیں کراچی میں جو ان میں سے وہ نکاسی کر رہے تھے سالیڈ ویسٹ کی اور ساری کی وہ تو میں نہ سمجھتا ہوں کہ اگلے چھ میینے میں بھی لگے رہیں گے تو اس کو ساف نہیں کر پائیں گے تو کراچی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہاں پہ ایک تو یہ کہ اربن سیوک سنس کا کلچر ہو نمبر 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 ٹو وہاں پہ ایک اربن کہلی جائے کہ سٹارم انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم ہو نو مہینے میں ہم نے اپنے سٹارم ڈرینج سسٹم کو کس طرح سے منج کرنا ہے تاکہ ان تین مہینے میں پانی نہ گزرے اور روڈز کے پر پانی نہ کھڑا ہو اس کی ضرورت ہے ٹھیک صحیح ہے سر میں آپ کی طرف آوں گی ابھی ایک تو میں یہ جانا جاتی ہوں کریں دوسرا سر ابھی عیدہ قربان بھی آ رہی ہے تب بھی یہ سارا سلسلہ ہوگا اگر درمیان میں بارشیں بھی ہوں گی تو پھر وہ ایک بڑا مسئلہ بنے گا تو اس کے لیے کوئی سپیشل سٹرٹیجی آپ لوگ نے ترقیب دیئے کی کی سرہ سے پانی نکالیں گے اس کو پلانز ہیں یہ تیمپری پلانز ہوتے ہیں جیسے ڈریجنگ کر دی پانی خالی کر دی سو میں جب سے مجھے تقریباً سال ہو گیا راولپنڈی میں تو ہم نے بھی ایک کمپریہنسیف پلاننگ کر رہے ہیں جس سے ہم بھی سرویس تقریباً کمپلیٹ ہو گئے سٹڈی ہماری کمپلیٹ ہے جس سے ہم انڈرگراؤنڈ سٹوریج ٹینک بنانے جا رہے ہیں کافی ایکسپینسیف پروجیکٹ ہے جس سے جو رین وارٹر ہوتا ہے اس کو انڈرگراؤنڈ ٹینک میں سٹور کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو یوز کرتے ہیں فور ڈیفرن پرپسیز اس سے فلڈنگ بھی کم ہوتی ہے اربان کل کر گزریں اگلے سال انشاءاللہ جیسے عید آ رہی ہے میں یہی بار بار کہتا ہوں جہاں جس فورم پہ بھی جاتا ہوں کہ ہمیں تھوڑی سی شہریوں کو خود بھی ہمیں سنس ہونی چاہیے کہ قربانی کی ڈسپوزل آپ کیسے کر رہے ہیں جو بھی مارکٹ سینسر وہ منگیاں لگیں گی تو جی وہ ڈسٹرک مینج کرتی ہے جیسے میں نے کہا ہم سنگرنائزیشن میں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ انسنگ کام کرتے ہیں بٹ میں جو موسٹ امپورٹن چیز میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ لوگوں کو ریزیڈنٹس کو تھوڑا سا اویر ہونا پڑے گا کہ یہ نقصان عوام کو ہوتا ہے پانی آجاتا ہے ست کوئی اس طرح ہمارے ہاں کوئی لائے عمل ہے کہ لوگوں کو انگیج کریں لوکل کمیونیٹی کو اپنے ساتھ انگیج کر کے تو ان کو سمجھائیں اور پھر تھوڑا سا شاید ہلپ آؤٹ کریں کچھ بہتر ہو جائے میں نے ایک بڑا اچھا ہم نے پائلٹ کی ہے پروجیکٹ راول پنڈی کے اندر جس میں میں نے رین وارٹ ہارویسٹنگ کو لوگوں کو انٹریوز کرایا پہلی چیز ہم نے کی ہے ہماری واسا راول پنڈی دیویلمنٹ آتھوریٹی کی بورڈ میں ہم نے یہ لاو پاس کی ہے کہ کوئی بلڈنگ یا پنڈی کی پانچ مساجد ہیں جن میں ہم نے رین وارٹ ہارویسٹنگ سسٹم لگایا ہے اور ری سائکلنگ سسٹم لگایا ہے سو ان کی ایک تو سٹوریج کپیسٹی بڑھتی ہے جیسے بارش ہوتی ہے جو چھت کا پانی ہوتا ہے انڈرگراؤنڈ ٹینک میں چلا جاتے اس ٹینک لیے اور ان کا گر لار اگر استعمال کی ایسی سمجھتا ہوں کہ پبلک اویرنیس اور پبلک ایک بڑا ایمپورٹنٹ ہمارا کام ہے کہ ہم نے ان کو اویرنیس دی اور اب میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پیڈڈی کے جو ریزیڈنٹس ہیں وہ بڑے اچھے گوڈ ہمارے بارشیں اب اس وقت شروع ہو گئی ہیں رائس کے حوالے سے جو ہیں بہتر ہیں پھر کوٹن کی ہماری فسل ہوگی سبجیوں اور فروٹس کے حوالے سے نقصان دے یہ میری جو انڈیس رینڈنگ ہے تھوڑی بہت اس کے حوالے سے چاہتی ہوں کہ لوگوں کو بتا دیں کہ کس طرح سے اگر زیادہ بارش ہیں تو کیسے مرقصان سے بچ سکتے ہیں جو ہمارے زمین دار لوگ ہیں دیکھیں وہ تو جو کراپ اس نے کر دیا وہ تو اس میں نہیں ہے لیکن خاص کر جس سرہ رائس کی ہیں تو اس کے لئے تو بلکل دیفنیٹل ایک لیول پہ بارش کتنی ہوگی وہاں جی اس میں زیادہ ہو سکتی ہے یہ تو دیپینٹ کر دیتے کہ سپیلز کے اوپر ہے کہ کتنی سپیل آئیں گے اگر دو تین سپیل آئیں گے خاص کر ساؤت پنجاب میں جیسے میں بتا دیا کہ جولائی آگے سپٹیمبر یہ تین مہینے ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی اور اس کی انٹینسیٹی کچھ زیادہ ہے اور وہ کپیسٹی سے بڑھ جاتی ہیں جو ریکوائیٹ کپیسٹی ہے کورٹن کی تو ڈیفینیٹلی وہ ڈیمیج کر سکتا ہے